السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھی اس ماہ رمضان کی مناسبت سے آپ کے لئے ماہ رمضان وجہ تصمیع اور تاریخ کے عنوان پر ایک ویڈیو دو حصوں میں آپ کے لئے تیار کیا گیا ہے امید کے پسند آئے گا رمضان عربی زبان کا لفظ ہے اس کی جمع رمضانات ارمزہ یا ارمزت یا رمازین آتی ہیں یہ حجری تقویم یا کیلنڈر کا نوا مہینہ ہے اسی مقدس مہم میں مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ دیگر حجری مہینوں کی بنسبت بہت تھی خصوصیت اور مقام و مرتبہ والا سمجھا جاتا ہے اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن روضہ رکھا جاتا ہے روضے کے دنوں میں فجر سے لے کر قروب آفتاب تک کھانا پینا منہ ہوتا ہے رمضان نام صرف یہ اسلام کی اجاز نہیں ہے بلکہ یہ نام زمان جاہلیت میں بھی موجود تھا اور اسی مہینے کے نام کے طور پر استعمال ہوتا تھا زمان جاہلیت میں لوگ مہینوں کے نام ان کے وقف اور ان کی نوعیت کی وجہ سے رکھتے تھے رمضان کی وجہ تسمیہ جو بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شدید گرمی کے آتے ہیں جب اس کا نام رکھا گیا تب اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا اس لئے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا اور یہ نام اس مہینے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لئے بہت ہی مناصب ہے اعتبار کا پیٹ بھوک اور پیاس کی شدہ سے بھرا ہوتا ہے ماہ رمضان کا آغاز و اختتام قمری اسلامی تقویم یا کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے اہلی رمضان مبارک کو مصحف ابراہیم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا دو ہجری میں غزوہ تبوک کے اختتام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج مدینہ منورہ واپس ہوئی تھی بی سدری کو امیر المومنین عمر بن قطاب کے حد میں عمر بن آس کی قیادت میں اسلامی لشکر نے مصر کو فتح کیا تین تو چالی سدری کو شیخ الرئیس کے نام سے جانے جانے والے اہم ایرانی منجم فلسفی ریاضی دان اور طبیب بو آلی سینہ کا انتقال ہوا چھ سو چوپن ہجری کو مسجد نبوی شریف میں آگ لگی تھی تیرہ سو پچھنو ہجری مطابق سبتمبر ونیسو چوریتر کو پاکستانی پارلمٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے مرزائیوں کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا گیا واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے پہنسٹر ہجری میں مروان بن حکم جو سلطنت امویہ کا چوتھا بادشاہ تھا کی وفات ہوئی دو رمضان کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تیرہتر ہجری کو حضرت عبداللہ بن عمر بن قطاب صحابی رسول کی وفات ہوئی ایک سو چوتھا ہجری میں مارکت ابلات شہدہ جس میں اسپین میں قلافت بن امیہ کو فرنگیوں کے ہاتھ سکست ہوئی تین سو چالیس ہجری میں معروف فقیہ لغشناس اور عدیب عبدالرحمن زجاوی نہاندوی کی دمشق میں وفات ہوئی سات سو بتیس ہجری میں اسلام کے معیناس معرق اور معرع علم البشریات عبدالرحمن بن قلدون کیونس میں پیدا ہوئی ساتھ مبارک کی اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو پچھا چلتا ہے کہ گیارہ ہجری میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمت الزحرہ کا انتقال ہوا پہنٹ ہجری میں مروان بن حکم بانی خلافت عمرویہ دوم کا انتقال ہوا اور عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا 65 ہجری میں بنو عمرویہ نے قیروان شہر کی تعمیر کا آغاز کیا اسی طرح چارتو تیرہ ہجری میں شیخ المفید کے لقص سے جانے والے معروف علم فقہ اور علم کلام کے ماہر محمد بن نعم کا انتقال ہوا 566 ہجری کو 66 ہجری کے مشہور مسلمان مصنف اور محقق ابن خشاب کا انتقال ہوا رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دور آتے ہیں تو پتا چلتا ہے 566 ہجری کو بغداد کے مشہور کاتیب شاعر اور علم نحو کے ماہر ابن خراسانی کا انتقال ہوا ایک ہجری نے اللہ کی راستے میں لڑنے کے لئے تیس مہاجرین پر مشتمل پہلا دستہ روانہ کیا 608 ہجری کو خاضی سعید ابن سنا الملک کا لقصہ مشہور مصری شاعر و عزیب ابو قاسم حبطاللہ بن جعفر کا انتقال ہوا آج رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دوراتیں تو پتا چلتا ہے 646 ہجری کو مشہور فلسفی افضل الدین ابو عبداللہ طبیب خنجی کا انتقال ہوا اور 1236 ہجری کو ایران کے امتاز عالم دین علاج مللہ علی علی تبریز ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے 337 ہجری مطابق کیارہ دلے 49 کو اسرائیلی کمانڈوز کے یونٹ نے مشہ ڈیان کی خیادت میں فلسطین کی شہر اللہ میں قتل عام کا ارتکات شہر رمضان مبارک کے اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے 463 ہجری میں ایک نامور عالم دین ابو علی جعفری نے وفاظ مبارک کے اہم واقعات پر نظر دھولاتے ہیں تو پتا چلتا ہے حجرت سے تین تال پہلے پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی 511 ہجری کو 6 صدی ہجری کی ایک مشہور ماہر علم کلام نامور فقیع اور معروف ابن زہرہ موجودہ شام کے ایک شہر حلب میں پیدا ہوئے تھے نوہ چموالی ہجری معروف شاعر اور معرق سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمیدی ہندوستان میں پیدا رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دھولاتے ہیں تو پتا چلتا ہے 675 ہجری کو عظیم ایرانی منجم اور مفقر نجم دن علی دبیر کا انتقال ہوا وہ کاتیبی کے نام سے معروف نوہ رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دولاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ 273 ہجری کے ایک شاعر عدیب محدیس اور فقیہ محمد بن دعوت ظاہری کا انتقال ہوا 853 ہجری میں ممتاز ماہر فلقیات الاغ بیگ کو قتل کر دیا گیا وہ سولہ سال کی عمر میں بادشاہ تیمور کے جان نشین مقرر ہوئے تھے رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دوڑاتے ہیں ام المعملین حضرت ختیجہ بن قولید بن عصد بن عبدالعوزہ بغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیگی کا مکہ ابو عظمہ میں باعثت کے دسمیں سال انتقال ہوا تیرینو حجری مطابق جون دو سات سو بارہ اسو کو محمد بن خاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو راور کے مقام پر شکیز دی راجہ داہر مارا گیا اور سندھ سلجوغی کے معروف وزیر اور مشہور زمانہ کتاب سیاست نامہ کے مصنف قاجہ نظام الملک کا انتقال ہوا گیارہ رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دوڑانے پر پتا چلتا ہے کہ چھے حجری میں رسول اللہ نے زینب بن خزیمہ مخلق ام المساکین سے نکاح کیا 853 حجری کو مسلمان محدث عدیب اور مورق ابراہیم کرکی کی مصر کے دار اللہ مط خاہرہ میں وفات ہوئی رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دڑانے پر پتا چلتا ہے کہ اسی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے مطابق انجیل عطا کی گئی تھی ایک حجری کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ نے مکہ سے مدین حجرت کے کچھ دنوں کے بعد مہاجرین اور انتار کے درمیان پیمان محبت بنایا تھا حجری میں مسلمان اور فارس کے لشکر کے درمیان البیوب کا مارکہ ہوا 265 حجری میں قاہرہ میں جا مسجد احمد بن طولون کی تعمیر شروع کی گئی 579 حجری میں ابو الفرج بن الجوزی کی وفات مران المبارک کے اہم واقعات پر نظر دھڑانے پر پتا چلتا ہے کہ 40 حجری کو انتاری صحابی ابو لبابا کا انتخال ہوا اسی طرح 95 حجری کو حکومت بن عمیہ کے ظالم اور جابر حکم حجاج بن یوسف سخفی کا بھی انتخال ہوا 272 حجری میں محمد بن ماجا صاحب سنن ابن ماجا کا انتخال ہوا 1340 حجری کو ایران کے ایک مدرک عالم اور فقیاء سید علی سستانی کا انتخال ہوا 14 رمضان المبارک کے اہم واقعات پر نظر دوڑاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ 142 حجری کو مسلمان سخیاء اور محدث ابن مغازلی کا انتخال ہوا 12 حجری کو ایران کے مشہور دانشور اور حکیم شمس الدین بہبانی نے وفات پر تین حجری حضرت امام حسن کی ولادت با سادت کا مبارک دن ہے 37 حجری کو عبید اللہ بن عمر صاحبی اور حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کی وفات ہوئی 33 حجری کو معروف عدیب اور دانشور ابوبکر محمد بن عباس خوار زمی نے وفات پائی 558 حجری مطابق 10 اگست 1260 کو ممالک مصر نے نہر جالوت پر تاتاریوں کو ذلت آمی سکھ تدی 965 حجری کو عظیم عالم وفقی آزین بن علی شہید ہوئے وہ شہید تانی کے لقب سے مشہور ہوئے ساتھیو ویڈیو کی توالت کے پیش نظر اس ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دوسرا حصہ جلد ہی آپ لوگوں کے لیے رمضان المبارک اہم واقعات پندرہ رمضان تا تیس رمضان بہت جلد پیش کیا جائے گا امید کہ یہ آپ کو پسند آئے گا آپ کی پسند نہ پسند سے ہمیں آگا کیجئے اللہ موسیقی